اسلام علیکم مائن نیم اس احمر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹیز بائی احمر یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ویڈیو میں ہم ویڈیو کریں گے برینڈ نیو ٹین مرلا ہاؤس کا جو کہ سیل کے لئے اویلیبل ہے لوکیشن ہے بہریہ ٹاؤن فیزے ٹراؤل پینڈی اور جو اس کی ڈائیمنچنز ہیں وہ ہے 35x70 کمپلیٹلی ہم اس کر کے ویڈیو کریں گے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ انٹ تک دیکھنی ہے کیونکہ ڈیٹیلز ڈیمانڈ اور لوکیشن کے بارے میں تمام طرح تفصیلات آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا انٹ اس سب کے علاوہ اگر آپ اپنا گھر خود سے کنسٹرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہاؤس کنسکشن کے ٹپس مل جائیں گے آپ نے اپنا ہاؤس پلان کیسا ڈیسائٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پیس کر دیں تاکہ انہیں والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن ملتی رہے سو چلتے ہیں اب وزر سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ورزی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ازگر کا فرینٹ ٹیلیویشن ہے بہت زبدست اور بہت آسٹیننگ اس میں کا فرینٹ ٹیلیویشن ہے ڈیزائننگ بہت اچھی کی گئی ہے ٹین مرلا ہاؤس ہے ٹھرٹی فائیو بی سیونٹی ٹو سائیڈ اوپن ہاؤس ہے یہ سائٹوے گلی بھی دی گئی ہے کمپلیٹلی ہم ازگر کا وزٹ کریں گے اگر آپ کو یہ گھر پسند آتا ہے تو اس کی جو پروپرٹی آئی ٹی ہے وہ میں نے دسکرپچن میں منچن کیوئی ہے آپ جب بھی مجھے کانٹیک کریں آئی ٹی آپ لازمی منچن کیا کریں اور یہ گھر سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے ویورز یہ اس کا گیٹ کا ڈیزائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونیک گیٹ کا ڈیزائن ہے اس کا کار ریمپ ہے اس طرف ہمارے پاس ہے گرین ایریہ اس کا الیکٹرک میٹر انسٹالڈ ہے اور گیس کا میٹر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ انسٹالڈ ہے ڈیسپین بھی انسٹالڈ ہے لوکیشن بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے بہت پرائیم لوکیشن ہے موو کرتے ہیں ہم گھر کے اندر ہے تو یہ آگئی ویورز اس کا کار پورچ سپیشیس کار پورچ ہے آپ کی دو بڑی گاڑی ہیں ایسیلی اٹر ٹائم یہاں پر پارک کی جا سکتی ہیں ایک گاڑی آپ کی ایسیلی یہاں بھی پارک کی جا سکتی ہے یہاں مارے پاس ہے اس کا انڈرگاؤنڈ وارٹ ٹائنک ہے پانی کی موٹر بھی انسٹالڈ ہے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ وینٹلیکشن ونڈو رکھی گئی ہے درائنگ روم کی اور آپ کار پورچ کو پرپرل ایک دوسرے انگل سے بھی ویورز سب نے سیلنگ کا ریزائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مارڈ وارٹ ہے یہ آپ انٹرنس کے بارے آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں انٹرنس جو ہے یہ مین انٹرنس ہے گراؤنڈ پورچن پر ٹیوی لاؤنج کی یہ اپر پورچن کی پرپور سپرر انٹرنس ہے پہلے ہم موو کرتے ہیں سائٹ گلی کی طرف یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی ایک دور لگایا گیا ہے اور بیک پہ اگر ہم جاتے ہیں تو بیک پہ ہمارے پاس اس کا لانڈری آریا بھی ہے میں آپ کو کمپلیٹلی ڈیٹیل میں ساری چیزیں گائیڈ کر دیتا ہوں سو ہمارے پاس یہ ڈبل گیزر اسٹالڈ ہے اگر آپ کی گھر میں کوئی سرونٹ ہوتا ہے تو آپ بیک یہاں سے انٹر ہوگا وہ اگر آپ لگا لیتے ہیں تو ان کے تھوڑ وہ چھت پہ موو کر جائے گا آپ کے گھر میں انٹر فیر نہیں کرے گا سو اب ہم دوبارہ سے موو کرتے ہیں کار پورچ کی طرف اور اب میں آپ سب کو کار پورچ کا پر ایک دوسرے انگل سے ویو دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ایک پر ویو بنتا ہے دوسرے انگل سے وال پہ بھی ڈیزائن ہی کی گئی ہے یہ اس کی مین انٹرنس سٹیپس آپ ویو کر لیں یہاں پہ اس کا دور کا وڈ بک دیکھ لیں یہاں پہ جو ٹائل رکھا ہے وہ دیفرنٹ کیا گیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا ڈرائنگ روم اس کا ڈرائنگ روم ہے سامنے آپ دے سکتے ہیں ونٹلیشن منٹو رکھی گئی ہے سیفٹو گل کے ساتھ وال پہ لگیا گیا ہے یہ اس کے سیلنگ کا ڈیزائن ہے اور فینسی ٹائل رکھا ہے گراؤنڈ پہ اور اگر آپ اس انگل سے دیکھتے ہیں تو اس کا یہ ایک پروپر ویو بنتا ہے اور اب ہم نیکس موو کرتے ہیں یہ جی مین انٹرنس سبھی ہم یہاں سے انٹر ہوئے ہیں اور یہ ایک بقائدہ ایک اور بھی ڈور لگائے گیا ہے پروپرورشن کا اور اب ہم آج چکے ہیں اس کے فرسٹ ٹی وی لاؤنڈ میں اس کا جو ٹی وی لاؤنڈ ہے وہ چھوٹا ٹی وی لاؤنڈ بنائے گیا ہے اور یہاں پہ ڈیزائنگ کافی کی گئی ہے اس کا سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ لیں سم نے ونٹلیشن ونڈو رکھی گئی ہے سیفٹو گل کے ساتھ یہ اس کا ٹی ورک ہے فینسی ٹی ورک کیا گیا ہے اور آپ پروپر دوسرے انگل سے بھی بیو کر سکتے ہیں سم نے ہمارے پاس کچھن ہے بھی ہم کچھن کو وزٹ کر لیں گے اور ساتھ اس کا ایلیڈی پوائنٹ ہے اور اب ہم آج چکے ہیں اس کے فرسٹ کچھن میں بیوز فرسٹ کچھن نے کافی اچھا کچھن کنسٹرک کیا گیا ہے اور ہڈ بھی اویلیبل ہے سٹو بھی ہے اس کے لابے انٹلیشن پروپرس کے لئے ونٹو بھی رکھی گئی ہے اگزارس فین بھی اویلیبل ہے اور یہاں پہ بھی کچھ کیبینٹس رکھی گئی ہیں یہ اس کا ٹیل ورک ہے سکوٹنگ بھی میچنگ کیلئے گئی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور اب میں آپ سب کو کچھن کے انگل سے پروپر ایک ویو دکھا دیتا ہوں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا ایک پروپر ویو بنتا ہے سمپل وائٹ کا لکہ پینٹ کیا گیا ہے والز پہ اور سامنے والپیپر لگایا گیا ہے نیکس موو کرتے ہوں سو اس کا یہ ہے فرسٹ بیڈروم یہ بھی سپیشیس اینڈ ماسٹر سائز بیڈروم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ کا ڈیزائن سامنے ونٹلیشن ونڈو یہ اس کا ٹیل ورک ہے اور اس طرف ہے ہمارے پاس اس کا والپیپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا والپیپر لگایا گیا ہے بیڈروم سائز بھی کافی اچھا رکھا گیا ہے یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور اس طرف ہے ہمارے پاس اس کا اٹیچ واشروم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیل ورک بہت اچھا کیا گیا ہے شاور اریا بلکو سیپرٹ رکھا گیا ہے ونٹلیشن پرپیس کے لیے دونوں چیزیں آمیلیبل ہیں اور اس طرف ہے اس کی وارڈوز وارڈوز جو ہیں وہ واشروم کے اندر انہوں نے فکس کی ہوئی ہیں اور اب میں آپ سب کو اس بیڈروم کے انگل سے ٹی وی لاؤنج کا ایک پروپر ویو دکھا دیتا ہوں ایکشلی ویورز آپ سب کو ہر انگل سے ویو کروانے کا پرپرس ہی ہوتا ہے کہ ہاؤس پلین کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو ٹھیک سے سمجھ میں آجائیں ایک بیڈروم ہم نے وزٹ کر لیا ہمارے بلکل بیک سائٹ پہ ہے اس کا سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی سپیشیس ہے اور یہاں وال پیپر ہے ونٹلیشن ونڈر رکھی گئی ہے شیفٹو گل کے ساتھ یہ اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اس بیڈروم کی جو وارڈوز ہیں وہ پروپرلی فکس کی گئی ہیں اور واشروم کے اندر نہیں ہے واشروم کے باہر ہی رکھی گئی ہیں جو لاس ہم نے بیڈروم بھی وزٹ کیا ہے اس میں جو وارڈوز تھی وہ واشروم کے اندر فکس تھی اور یہاں پہ آگیا اس کا اٹیچ واشروم اور اسی کساستہ ہم نے گراؤنڈ پوشن کو وزٹ کمپلیٹ کر لیا ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم نے ٹو بیڈرومز ویڈ اٹیچ واشروم کچن ٹی وی لاؤنج ڈرائنگ روم ویڈ واشروم ہم نے پروپرلی وزٹ کر لیا ابھی ہم دوبارہ سے موجود ہیں فرس ٹی وی لاؤنج میں اور اب ہم نیکس موو کرتے ہیں پروپوشن کی طرف تو یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کا ایک باقیدہ ڈور لگایا گیا ہے it means کہ یہ پروپرڈ ڈبل وینت ہاؤس ہے اور سیپریشن ہوئی ہوئی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کارپورٹ سے وہ ڈور دیا گیا ہے اور گراؤنڈ پوشن کا جو ٹی وی لاؤنج ہے وہاں سے یہ انٹرنس دی گئی ہے اگر آپ ایک پوشن رنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کلوز کر لیں لابی آیا آ گیا ہے یہ جو اسٹیرز جا رہی ہیں پروپوشن چھت کی طرف جا رہی ہیں چھت پر ہمارے پاس ہے سیونڈ کارٹر وینت ہاؤنج موو کرتے ہیں نیکس تو یہاں لائٹس آف ہیں ویورز یہ اس کا فرسٹ ٹی وی لاؤنج آپ دیکھ لیں سوری سیکنڈ ٹی وی لاؤنج آپ دیکھ لیں سیم ٹائپ آف سائز ہے یہ اور یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن ہم نے دیکھ لیں سو ویورز یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹری بیڈرومز ٹی وی لاؤنج ہے جو کہ ہم آلڈی ویزٹ کر رہے ہیں ساتھ ایک کچھن بھی ہے سب سے پہلے ہم موو کرتے ہیں فرسٹ بیڈروم کی طرف تو ویورز یہ ہے اس کا فرسٹ بیڈروم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اپرپوشن کے ایزائی بیڈروم کرسیدر کر سکتے ہیں یا آپ اس کو ایزائی ٹرائنگ روم بھی کرسیدر کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹائل ورک ہے اور نیکس ہمارے پاس یہاں پر ٹریس کی سپیس ہے ٹریس کا وزٹ کروا دیتے ہیں ٹریس آئی ٹھنگ لوکڈ ہے اور یہ آپ اس کو پروپرلی ویو کر لیں اس میں وارڈ روز نہیں ہیں اس لئے آپ اس کو ایزائی ڈرائنگ روم بھی کرسیدر کر سکتے ہیں اس کا جو واش روم ہے وہ سامنے ہے یہ اس کو واش روم ویزٹ کر لیں نیکس موو کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں رائٹ سائٹ پہ جاتا ہے اس کا سیکنڈ کچن یہ آپ دیکھتے تھے یہ اس کا کچن نے سیم ٹائپ آف ڈیزائن ہے جو گراؤنڈ پوشن میں ہم نے کچن وزٹ کیا تھا اور ونٹلیشن ونڈو ویسے فریقلز ازاؤس فین بھی اویلیبل ہے یہ اس کا سیلنگ دیزائن ویسے فین اور یہاں پر اس کا ٹائل ورک آپ دیکھ لیں اور اب آپ کچن کے انگل سے پروپرلی ٹی وی لانچ کو ویو کر لیں اور نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا بیڈروم یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیڈروم ہے سپیشنس ان ماسٹر سائز بیڈروم ہے اور ونٹلیشن ونڈو رکھی گئی ہے سیف ٹیو گل کے ساتھ ہے یہاں پر اس کا وال پیپر بھی لگائے گیا ہے یونیک وال پیپر ہے یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن اور یہاں پر ہمارے پاس اس کا اٹیج واش روم یہ اب دیکھ سکتے ہیں جیسے گراؤنڈ پوشن کا بیڈروم کا واش روم بنائے گیا تھا سیم اسی طرح کا بنائے گیا ہے اور یہاں پر وائٹ کلر کی کمبینیشن رکھی گئی ہے پلس یہاں پر اس کی وارڈروپس نیکس موو کرتے ہیں اب تو اب میں آپ سب کو اس بیڈروم کا انگل سے ایک ویو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھنے پروپر یہ بھی بنتا ہے اور جو ہی ہم رائٹ پر ٹرین کرتے ہیں ہمارے پاس آجت ہے اس گر کا لاسٹ بیڈروم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل وائٹ کلر کا پینٹ یوز کیا گیا ہے یہ اس کا سیلنگ کا ڈیزائن ہے یہاں پر اس کا ٹائل ورک ویڈ بلیک سکوٹنگ اور اس کا جو واش روم ہے وہ یہ اس کا واش روم آپ وزٹ کر لیں فینسی ٹائل ورک کیا گیا ہے منٹلیشن پرپرس کے لئے دونوں چیز لگائی گئی ہیں سو اب نیکس موو کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ویورز ہم نے دونوں پوشنز کمپلیٹی وزٹ کے لئے ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ فور ویڈ رومز ویڈ اٹیچ واش روم ڈبل کچن ڈبل ٹی وی لاؤنج ڈبل ڈرائنگ روم ویڈ واش روم اور اس کے بعد ہمارے پاس رمیننگ گے رہ گئے چھت چھت پر ہمارے پاس سرون کارٹر ویڈ اٹیچ واش روم موو کرتے ہیں ہم چھت کی طرف چھت کی جو ایکسس ہے وہ یہاں سے دی گئی ہے یہ اب سٹپس ویو کر لیں چلتے ہیں اب چھت کا ویڈ کارلتے ہیں جی تو ویڈ اٹیچ ویڈ اٹیچ ویڈ اٹیچ ویڈ پر یعنی کہ رووف ٹاپ پر سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں کہ چپس کی فلورنگ کی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کی پانی کی ٹینکی آپ دے سکتے ہیں کنکریٹ کی اور اس طرف ہے اس کا سرون کارٹر یہ یوں تو سمیزن لوگت ہے اس لئے ہم وزٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کا میں فرنڈ سے اس کا بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے اوڈس دے ہی ویورز بہریہ ٹاؤن فیزیر ٹاولپنڈی کے لوکیشن ہے اوورسیز بلوک ہے گیس بجلی پانی ہر چیز اویلیبل ہے یہ فلڈیولپنٹ پاپلیٹیڈ ایریا میں خیر لوکیٹیڈ ہے موف کہتے ہیں دوبارہ سے گراؤنڈ پوزیشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں یہ ڈیٹیلز ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں تو ویورز اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس برینڈ نیو ٹین مرلہ ہاؤس کا وزٹ کمپلیٹ کر لیا ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ٹین مرلہ ہاؤس سے برینڈ نیو ہاؤس سے سیل کے لئے ویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ ویلیبل نہیں ہے ڈیمینجز نے 35x70 two-sided open ہاؤس سے ہی سائٹ پہ گلی بھی دی گئی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے کہ four bedrooms with attached washroom double kitchen double tv lounge double drying room with washroom اور اگر آپ چھت پہ آتے ہیں تو چھت پہ ہمارے پاس ہے servant quarter with attached washroom ویورز اس کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ almost 70,000 تک کی ہے اور اس سب کے علاوہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے جو آسم پرائس ہے وہ ہے 2.50 لیک 2.50 لیکن یہ نیگوشیبل ڈیمانڈ ہے آپ میسیج جسی جسی کو بھی اگر پسند آیا ہے تو آپ کے سکرین پر میرا contact number mention ہے آپ contact کر کے اس گھر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو best services provide کی جائیں گی so I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کارنی like کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن پر لازم بریس کر دیں تاکہ انہی والی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو notification ملتی رہے so let's end this video ملتے ہیں نیکس کر کی ویڈیو میں تب تک لئے دعاوں میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ